اسلام علیکم میرے نام محمد فیصل ہے میں آپ سے چاہتا ہوں یہ جو زلحجہ کا دہ دن کے اندر کوئی نورمل آدمی اپنے بال کٹا سکتا ہے جو قربانی نہ کر رہا ہے یہ ہمارے بھائیں سوال یہ کر رہے ہیں کہ زلحج کے جو شروع کے نو دن ہیں تو ان نو دنوں میں ایک نارمل شخص جو قربانی نہیں کر رہا ہے کیا وہ اپنے بال کٹا سکتا ہے دیکھیں صحیح مسلم عورا کی روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبس نے فرمایا کہ اذا دخلت الاشر جب اشرا داخل ہو جائے یعنی زلحج کا ابتدائی دس دن شروع ہو جائے پہلی تاریخ شروع ہو جائے تو اس کے بعد آدمی اپنے بال اور ناکھن کاٹنا بند کر دے اگر وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس حدیث میں اذا اراد احدکم ایوزہیہ کہ تم میں سے اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال ناکھن چھوڑ دے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے اس کے لئے یہ چیز واجب اور ضروری نہیں اور یہی صحیح بات ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان دس دنوں میں اپنے بال ناکھن نہیں کاٹیں گے لیکن جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے بال ناکھن کاٹ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ایسا کوئی واجبی حکم ہو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے البتہ اگر دوسرے لوگ بھی ثواب حاصل کرنے کے لئے اپنے بال اور ناکھن چھوڑ دیں گرچی وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی انہیں ثواب ملے گا سنانچہ حسن نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی سن نے فرمایا کہ قربانی کے دن اگر تمہاری طاقت نہیں قربانی کرنے کی تو کیا کرنا کہ جب لوگ قربانی کر رہے ہوں گے اپنے جانور زباہ کر رہے ہوں گے تو تم اپنے موش کاٹ لینا تاقص و شاریبہ کا اپنے موش کاٹ لینا تحلیق و آنت کا زہر ناپ بال صاف کر لینا سر کے بال صاف کر لینا تو یہ سب اپنے ناکھن کاٹ لینا تو ایسا کرو گے تو تمہیں بھی قربانی کا ثواب مل سکتا ہے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اس دن کاٹے مطلب دس دن تک یہ بھی اپنے بال ناکھن چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ میں کاٹے گا تو اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا تو اگر آدمی عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات یہ روایت صحیح ہے یاد رہے کہ یہ روایت صحیح ہے شیخ خلبانی رحمی اللہ نے اس کو اس لئے ضعیف کہا کیونکہ اس میں ایک راوی تھا عیسیٰ بن حلال الصدفی تو شیخ خلبانی رحمی اللہ کو اس کی توصیق نہیں ملی اس لئے انہوں نے ضعیف کہا تھا لیکن علمارہ فوت تاریخ میں اس کی توصیق موجود ہے امام ابن حجر احمد نے اس کو صدق کا اس لئے یہ روایت صحیح ہے تو بہرحال یہ واجب نہیں ہے ضرور نہیں ہے اگر آدمی پاپت نہیں کرتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آدمی بال ناکھن کاٹ لے قربانی جو نہیں کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا موسیقی